ڈاکٹر ممتاز احمد خان جنہیں بابا تعلیم کے نام سے جانا جاتا ہے نہ صرف اس تحریک کے بانیوں میں سے ہیں بلکہ انہوں نے تحریک کی قیادت و رہنمائی بھی کی جس کے نتیجے میں ملک بھر میں دو سو پچاس سے زائد اقلیتی ادارے قائم ہوئے اور عمدہ تعلیم کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں آج مرہوم ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی نماز جنازہ کے بعد آخری رسومات ادا کی گئیں اور خسکوٹے میں واقعہ الامین ریسیڈنشل سکول کے اہاتے میں انہیں سپردخاک کر آخری سفر پر روانہ کیا گیا مرہوم ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی آخری رسومات میں شہر کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور مرہوم کے متعلق بتایا کہ ان کی رحلت سے نہ صرف ملت کا بلکہ دنیا تعلیم کو بڑا نقصان پہنچا ہے میرے والد دکٹر ممتاز احمد خان صاحب ایک ایڈیوکیشنیسٹ ہے تقریباً ساٹھ سال کے ان کا عمر خدمت میں لگا دیا ہے ایڈیوکیشنی کے لائن میں اور الحمدللہ اللہ ان سے بہت کام لیا میڈیگیل کالیج انجینیرنگ کالیج فارمسی کالیج لاکالیج بی بی ایم بی ایم سی اے بی ایڈ سب نرسنگ سب کالیج احمدللہ اللہ علمین کے بینڈر میں چل رہے ہیں یہ ہمارے والد صاحب کی بہت مہت اور بہت تاریخ کام کی ہیں پچاس سال پہلے یا ساٹھ سال پہلے آپ کے وہ بینگلور میں حالت کیا تھی ایڈیوکیشن کی حالت کیا تھی اس ٹائم پہ ابا جو ہے وہ وزن تھا ان کا کہ ایڈیوکیشن کو اتنے امپورٹنس دینا آج آحمدللہ اس کا نتیجہ ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے بچے جو ہمارے سٹوڈنٹس نکلے وہ پولیٹیشن ہوئے گورنمنٹ سروس میں گئے بزنسمن ہوئے ڈاکٹرز ہوئے انجینیرز ہوئے یہ ابا کا بہت بڑا کانٹریبوشن رہا ہے تو اللہ آج سب سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی مخبیرت کرے ہماری ملت کا ہی نقصان نہیں ہوا ہے لبین کا نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ ساری انسانیت کا نقصان ہوئے ان کی رہلت سے جو بابا ایٹالیوم ڈاکٹر مومتاز آمد کان صاحب ان کی جو رہلت ہوئی ہے یہ بڑی رنج و غم کا ملاغ چھا گیا ہے ہم پر اور سارے ملک میں جو دو سو پچاس آدار خائم کیے ہیں وہ تو تمام ایک سکتہ تاریخ ہو گیا ہے تمام ذمہ داروں کے دماغوں میں اللہ اس کا سبر عطا فرمائے بابا ایٹالیوم ڈاکٹر مومتاز آمد خان صاحب نے یہ جو بودہ لگائے ہیں کہ ایٹالیوم کا تاریخ آمد تک تعدے رہے گا اور اللہ کا احسان ہے کہ ایٹالیوم میں جو ہے بہت تاریخ آلہ تعلیم انہوں نے کی ہے اور اس نیوز بنا پر کہ ہم جو ہے بہت ہی کم عمر سے جو ہے ان کے زیر تعلیم سے ہم وابستہ ہیں اور جو ہے ان کے ساتھ ہم کام کر کے دیکھے ہیں اس کی اس لحاظ سے جو ہے آج ہم علمین تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا خواب جو ہے پورا کرنے کے لئے ہم بھی گوشاں ہیں ان کے ساتھ اور الحمدللہ آج جو ہے ساری دنیا میں جو ہے ساری ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں جو ہے ان کا جو ہے پرچھم دہ رہا ہے الحمدللہ ای ٹی وی بھارت کے لئے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ